اسلام علیکم فرینز امید کرتی ہوں آپ سب ہیری ایسے ہوں گے اور ہیپ مزہ میں ہوں گے جہاں بھی رہیں ہش رہیں آباد رہیں اور ہیلڈی رہیں اسی کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں رفیہ آتیف کیچن میں آج میں آپ کے ساتھ بناوں گی مٹکہ سموکی بریانی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری فل ریسیپی ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے سکیپ نہ ہو سکے اور اگر میں چینل میں نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ ہے جی میرے پاس آدھا کلو چکن جس کو میں نے چھوڑی کی مدل سے بیچ میں کٹ ڈال دیئے جو بھی مسالہ ہم ڈالیں گے اس میں تاکہ اس میں اندر تک رچ بس جائے آپ چاہیں تو اس میں آپ تھوڑے بھرے سائز کی چکن کے پیسز پی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تکہ بریانی ہے سموکی بریانی ہے تو اس میں پیس بھرے اچھے لگتے ہیں میرے پاس ریگولر پیس ہیں ٹو ٹیبل سپون دہی ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون سکہ دھنیا اور زیرہ جس کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا ٹو ٹیبل سپون میرے پاس ہیں تکہ مسالہ شان کا مسالہ آپ یوز کریں پرفیکٹ ہے ٹریس میں بھی اور رنگت بھی اچھی آتی ہے اس کی اسی کے ساتھ میرے پاس ہے ون ٹیبل سپون لیمن کا جوس ون ٹی سپون ادرک لرسن کا پیسٹ اور اسی کے ساتھ ہاف ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے نمک اب سارے مسالے ہم چکن پر لگا لیں گے اور اس کو میرینیڈ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو ماں مسالہ جناب ہم اس پر لگا لیں گے سارے مسالے کو اچھی طرح سے چکن پر کوٹ کرنے کے لیے کچھ ڈیفرنٹ ہوگا اس بریانی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مسالہ بریانی بھی ہے تیہ بھی لگائیں گے اس کو لیدر سے ہم سموک بھی دیں گے اور چکن کو میں فرائے کروں گے لیکن اس طرح سے جب میرینیڈ ہو جائے گا تو آپ اس کو اب سٹریے دیں گے آپ کی مرضی ہے کہ چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے جتنا بھی آپ چاہیں اس کو سٹریے دے سکتے ہیں میں نے تقریباً تین گھنٹے کا سٹریے دیا تھا اور میں نے تھوڑا سا ایک کپ آئل لے لیا ایل کپ آئل کو گرم کر کے اس میں سارا چکن میں نے بیچوں ڈال دیا اور اب ہم اس کو کر لیں گے فرائے اس وقت تک فرائے کریں گے تاکہ اس کا آگے پیچھے سے اچھی طرح سے کلر آ جائے اگر آپ چکن فرائے کرنا نہیں چاہتے تو آپ گریل بھی کر سکتے ہیں اور سٹریم بھی کر سکتے ہیں جیسی کلر آئے گا اس کو چکن کے پیفز کو ہم الٹا لیں گے اور خوبصورت کلر کے ساتھ چکن ہمارا ہو گیا ریڈی اب اس کو ہم نکال لیں گے کسی بلیک میں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل ٹینڈر ہے چکن اور خوبصورت کلر اس پر آ گیا ہے شان کا اگر آپ مسالہ لیتے ہیں تو اس میں کلر بہت خوبصورت آئے گا نیشنل کا یا کوئی اور مسالہ لیں گے تو اس کے بیچ میں آپ کو تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ایٹ کرنا پرائے گا خوبصورت کلر لانے کے لئے جیسی کے ساتھ ہم ہم تیاری کریں گے مسالہ بنانے کے لئے ایک مجھے چاہیے بھرے سائز کا پیاز ہوتینا ڈرٹمارٹر اس کی ہم اچھی طرح سے چوب کٹنگ کر لیں گے سلائسز میں کٹ لیں گے پیاز کو اور ٹمارٹر کو ہم کر لیں گے چوب جی اب ہم نے اس میں لے لیا ہاف کپ آئل کا آئل وہ ہی ہم نے یوز کیا ہے جو ہم نے فرائے کرتے ہوئے چکن میں یوز کیا تھا کیونکہ وہ چکن میں جو فلیور ہے وہ سارا آئل میں جا چکا ہے تو وہ ہی آئل ہم یوز کریں گے اسی کے ساتھ میں نے پیاز بیچ میں ڈال کے اس کو اس وقت تک اس کو کرنا ہے آئل میں فرائے جب تک یہ ہمارے پاس پیاز نرم نہ ہو جائے اور ہلکا سا کلر آ جائے جیسے ہی ہلکا سا کلر آئے گا اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو بھی اسی آئل میں ہلکا سا فرائے کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹومارٹر اور اس مسالے کو ہم اچھا سا سوٹ سا مسالہ تیار کر لیں گے جیسے مسالے کی لک آجے گی سوفٹ اس میں ہم ڈال دیں گے مسالے مسالہ جائد نوڈ کرتے چلیں جی میں نے یہ سکرین پہ بھی دے دیا آپ اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون چیلی فلیکس پاوڈر اور 2 ٹی سپون ہمارے پاس ہے جی بریانی بمبئی مسالہ اسی کے ساتھ 1 ٹی سپون میجیکل مسالہ اور اسی کے ساتھ 1 ٹی سپون ہے سکہ دھنیا اور زیرا کرش میجیکل مسالے میں ہمارے پاس جائی فل جیواتری کا پاوڈر ہے آپ اس کا ریسپی پلیس آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اور جیسے ہی مسالہ تیار ہو جائے گا ہم اس پر سارے مسالہ جاد بیٹمن ڈال دیں گے اور مسالے کو اچھی طرح سے بنائی کر کے ریڈی کر لیں گے جی جناب مسالہ تو ہو گیا ہمارا ریڈی اب ہم چلتے ہیں چاولوں کی طرف یہ مسالے نوٹ کرتے چلیں میرے پاس ہے دو تیز پتے ایک ٹی سپون زیرا تین سے چار لونگ تین سے چار سبز الائچی ایک بھری الائچی آر سے دس کالی مرچ دو دارچینی کے ٹکرے ایک بادیاں کا بھول اور تین چمچ نمک اور اس کے ساتھ تین چمچ ہری مرچیں اس کو ہم نے ڈے لٹر پانی میں جی ساری چیزیں ڈال دی چاول میرے پاس ہیں تقریباً آدھا کلو آدھا کلو کے لئے یہ سب چیزیں میں نے ریڈی کی ہیں کوئلے کو میں نے ہیٹ پر رکھ دیا تھا چھولے پر کیونکہ ہم نے اس بریانی میں سپیشل سموک دینی ہے یہ سموکی بریانی آپ کے ساتھ تیار ہو رہی ہے جیسے ہی پانی میں آجائے گا بوائل جی اس میں چاول ایٹ کر لیں گے اور اس کو اوپر کیپ دیکھے رکھ دیں گے جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ چاول ہمارے ریڈی ہو گئے ایٹی پرسن ہمارے پاس چاول ریڈی ہیں تو ہم اس کو سٹرین کر لیں گے دیکھ لیں آپ چاول ماشاءاللہ سے ہمارے پاس ریڈی ہو گئے اسی کے ساتھ چکن بھی ریڈی ہے ہمارے پاس جو ہم نے فرائے کر لیا تھا اسی کے ساتھ جو مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ پلیٹ میں نکال لیا اس کو بھی ریڈی کر لیا اسی کے ساتھ جی گانش کے لیے جو چیزیں میٹ کر رہے ہیں اس میں ٹمارٹر ہیں پیاز ہے لیمون ہے ہری مرچے ہیں پودینہ ہے اور اسی کے ساتھ یہ جی فوڈ کلر ہے ییلو اب ہم اس کی لگا لیں گے تیہ تیہ لگانے کا طریقہ آپ دیکھ لیں پہلے چاولوں کی تیہ لگائیں گے اس کے بعد اوپر ہم مسالہ ڈالیں گے پھر چاول ڈالیں گے اس کے بعد پھر مسالہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو پیاز رمارٹر رکھا ہوئے کٹنگ کر کے وہ ڈال دیں گے اور اوپر سے ہم اس پر ڈال دیں گے چکن جی مرشاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیہ ہم نے لگا لی ہیں یہ ہمارے پاس مسالہ بریانی تیار ہے مٹکہ بریانی سموکی بریانی اور یہ لیئرز تیہ والی بریانی ہے اور یہ روسٹڈ چکن والی بریانی ہے آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن اومدہ بریانی ہے بہت مزے دار بہت خوشبودار یہ بریانی بنے گی اس پہ ہم کوئلہ رکھ دیں گے اس کے اوپر آئل کی سموک دینے کے لیے اس پہ آئل ڈال کے آپ اس کو ہم ڈھام کے رکھ دیں گے دم پر دم پر لگاتے ہوئے ہمیں اس بات کا حیال کرنا ہے کہ اس میں سے سٹریم بلکل بھی باہر نہ نکلے تو ہم سائیڈوں پر جو ہے اور دم بھی بہت خوب لگ جائے گا بہت خوبصورت سی خوشبو آئے گی بریانی میں اور مکمل ریسپی مٹکا بریانی سموکی بریانی آپ کے ساتھ ریڈی ہے امید کرتی ہوئی ریسپی آپ کو میری بہت پسند آئے گی پلیس مجھے کمنٹ بوکس پہ اپریشیٹ ضرور کریے گا اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا بیل آئیکن پریس کر دیں میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بریانی کا کلر بھی اور پرفیکٹ ماشاءاللہ یہ گش آؤٹ ہو رہا ہے چاولو کی خوبصورت سی رنگت ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا فول کلر مزید ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے لیے یہ اتنا انف ہے ہاف کے جی میں نے بریانی رائس لیے تھے اور ہاف کے جی میرے پر چکن تھا جس کی میں نے بریانی تیار کی آپ کے سامنے مٹکہ سموکی چکن بریانی امدہ بریانی مزیدار بریانی ضرور اس کی ریسیپی آپ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ انجوائی کریں گے اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ آپ انجوائی کریں بریانی کو سپائسیز آپ کا میاں زیادہ اپنے مطابق کر سکتے ہیں لیکن یہ پرفیکٹ سپائسیز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں میں رفیہ عاطف کیچن سے اپنا بہت زیادہ خیارہ کیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ